تصویر کسی کہتے ہیں؟ تو ہمارے لیے قولی تصویر یہ ہوئی لیکن کائنات کی ہر چیز تصویر کر رہی ہے اس کا کیا مفہ؟ اگرچہ سورہ تغام ان کے زمن میں میں یہ چیزیں میان کر چکا ہوں لیکن پھر اس کی بات اہل کہلو جائے نمائی طور پر ان کو دوبارہ زمن میں تعدہ کیجئے لیکن سباہ یسمحوں کے معنی عربی زمان میں آتے تیرنے کے تیرنہ ہم کسے کہتے ہیں سمندر ہے دریاء ہے اس کی سطح پر کوئی چیز تیرنے نیچے نہیں اتن رہی اگر نیچے اتن جائے گی تو دوب جائے گی ختم ہو جائے تو سطح کے اوپر برقرار رہتے ہوئے کوئی شے چل رہی ہے اسی طریقے سے اسلامے یا خلاوے قائدات میں ہر شے کا جو ایک مدار معین ہے اس پر وہ تیر رہی ہے اس سے ذرا ہٹے گی تو قائدات میں زلزلہ عظیم آ جائے گا اس لیے کہ آپ کو آج تو معلوم ہے سائنس کے اعتبار سے کہ ان کے درمیان جو کشش سقل ہے اور وہ جو ایک دوسرے کو یہ کھیچے ہوئے ہیں تو اس کا ایسا بیلنس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظام اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ بیلنس فاصلوں کے حساب سے ہے ذرا سا فاصلہ کم ہو جائے دو کرنوں کے درمیان تو وہ ایک کرنہ جو ہے بڑا وہ چھوڑے کو کھیچ لے گا دس جائے گا جیسے سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں مجمع شمس والقمر جب وہ اصا وہ گھڑی آئے گی تیامت کی تو چاند اور سورج جو علیدہ علیدہ یہ جا ہو جائیں گے بلکہ چاند سورج میں دھست جائے گا سورج جو ہے چاند کو کھیچ لے گا لیکن یہ کہ اگر ہر شہ اپنے مدار کے اوپر تیر رہی ہے تو یہ ہے اس وقت کی قیفیت کے جو نورمل ہے تو گویا کہ کسی شہ کا اپنی سطح کو برقرار رکھنا سباہ یسما ہو اب اس سے بنے گا فعل متعاملی سب تہا یسما ہو کسی شہ کو کسی حسنی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا یہ ہے اللہ کی تصویح کہ اللہ کو اس مقام پہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ وہ ہر زنف سے ہر کوتاہی سے ہر احتیاج سے ہر قبی سے ہر عیب سے پاک ہے منزہ ہے عالی ہے عرفہ ہے مبرہ ہے یہ ہے تصویح اللہ تعالیٰ ہر زنف سے ہر احتیاج سے ہر کمزوری سے ہر عیب سے ہر تقصیر سے پاک ہے عالی ہے منزہ ہے عرفہ اس میں کہیں کوئی کمی نہیں نہ اس کی طاقت میں نہ اس کی حکمت میں نہ اس کی علم میں اس کا اقرار کرنا یہ تصویح ہے ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے پاک کا کیا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی ناپاکی کا کیونکہ سمر ہے ہی نہیں پاک کا کیا مطلب ہے وہ کمزوریوں سے پاک ہے وہ احتیاج سے پاک ہے وہ زنف سے پاک ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہے ہر اعتبار سے ایک ہستی اقابل اچھا یہ تصویح بھی ایک دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک تصویح قولی ہے جو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی جنہاں کے بخاری شریف کی جو آخری نوایت ہے وہ کیا ہے دو طلم ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں کہ ان کو انسان جو ہے پڑھتا رہے کہتا رہے حبیبتانِ الرحمن رحمن کو بہت پسند ہیں خفیفتانِ علی اللسان زبان پر بہت ہلکے ہیں وہ بھاری اور سقیل نہیں ہیں بہت مختصر جملے ہیں سقیلتانِ فی المیزان قیامت میں جو میزانِ اعمال ہوگی اس میں بہت بھاری شاملت ہوگی ہو کہ ان کے بہت فصل ہوگا اور وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظی پاک ہے اللہ اور اپنی حمد کے ساتھ ہے اور پاک ہے اللہ عظمت والا تو یہ جو پاکی کا ہم اقرار کرتے ہیں یہ در حقیقت جس کو تصویحِ قولی کہیں گے ہم تصویحِ حالی کیا ہے کہ کوئی شیعہ اپنے وجود سے اس بات کا اقرار کر رہی ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو آپ دیکھتے ہیں کوئی ایگزیبیشن ہے کسی مصور کی تصابیر لگائی دی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے یہ تصویر جو ہے یہ مصور کے کمالِ فن کا اظہار ہے در حقیقت گویا کہ اگر تصویح بہت گمدہ ہے تو وہ زبانِ حال سے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے کہ میرا مصور بہت ہی باہرِ فن ہے بہت اسے جو ہے اپنے فن کے اوپر قوت حاصل ہے مقدرت حاصل ہے تو یہ گویا کہ پوری کائنات جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اللہ کی اللہ کی مصوری ہے جو تم دیکھ رہے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں پھول یہ پھول پتے یہ درخت یہ سجر یہ کائنات یہ سیارے یہ ستارے یہ گیلیکسیز کس نے بنائے ہیں یہ تمام مخلوقات زبانِ حال سے اللہ کے قسمی کر رہی ہیں وہ اپنے زبانِ حال سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا مصور ہمارا باری الخالق والمصور الباری والمصور الخالق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمال علم کمال حکمت کمال سنعی کمال مصوری کا حامل ہے یہ ہے تصویح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے موسیقی